اسلام علیکم دوستو آج میں آپ سے بات کروں گا ملک لیبیا کے بارے میں ناظرین جانیں گے اس ملک کی تاریخ اور دلچسپ حقائق کے بارے میں تو ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل یو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجودہ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ایسے دلچسپ پر معلوماتی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور آپ ہمارا کوئی بھی ویڈیو میس نہ کریں ناظرین مشرق میں مصر شنوب میں مشرق سودان جنوب میں چارٹ اور مغرب میں الجزائر اور شمال مغرب میں تیونیس ہی واقعہ ہے اس ملک کا رقبہ تقریبا 17,69,541 مربع کلومیٹر ہے رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کے سطح میں نمبر پہ آنے والا بڑا ملک ہے اور عبادی تقریبا 160,70,000 کے لگ پگئے عبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 180 نمبر پہ آنے والا چھوٹا ملک ہے عبادی میں تقریبا 97% مسلمان اور 3 فیصد دیکھر مذائب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اس ملک کا دارالحکومت ریپولی ہے یہ ملک 25 صوبوں میں تقسیم ہے بیشتر علاقے ریکستان پر مشتمل ہیں 70,000 مربع میل کا حصہ جو ساحل سمندر کے قریب ہے قابل کاشتہ ہے یہ ملک دنیا کے سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے قومی عامدینی کا 55 فیصد اسی دولت سے حاصل ہوتا ہے اہدے قدیم میں لیبیا بہت اہمیت کے حامل تھا 16-16 میں اس پر ترکوں کا سلطنت قائم ہوا تقریباً 17-11 میں اس پر زن ساری خاندان کا قبضہ ہو گیا جو جہاں الجزائر آ کر آباد ہوئے تھے 835 میں اس پر پھر ترکی کا غلبہ ہو گیا 19-11 میں آناتولیوں نے لیبیا فتح کر لیا دسمبر 1991 میں اس ملک کو ازادی ملی اور ادریلیس اول بادشاہ بن گیا تقریباً 1969 میں یہاں پر تیل کے وسیع زغرار دریافت ہوئے 1969 میں فورڈ نے بادشاہ کا تخت الٹ دیا 1970 میں ماضی وزیر آزم بنے اور جھوں لیبیا کے حالات نے کروڑ بدلی نومبر 1976 میں ملک کا نام عربی جمہوریہ لیبیا سے بدل کر عربی امامی جمہوریہ لیبیا رکھ دیا گیا مومر قذافی نے لیبیا میں جو کام کیا اس نے اسے لیبیا کا ہیرو بنا دیا لیبیا میں سڑکوں کا نام بہترین بنایا گیا اور اس کا نظام بھی بہترین بنایا گیا میڈل اور بجلی فری دی گئی میڈیکل بھی فری دیا گیا تو ناظرین یہ تھی لیبیا کے متعلق کچھ دلچائز پکائے میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ وڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ وڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل یو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجودہ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر وڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں ایک نئے دلچسٹ برانترومیٹری وڈیو میں پھر ملیں گے تھانس وروات سنگھ اللہ حافظ